ایک اوڈیو سوال ہے السلام علیکم حضرت میں اشار رضا چینل کا ایڈمین ہوں مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو خران و حدیث سے ہو یہ بتائیں کہ ظلفے رکھنے کا بال کٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے کس طرح کے بال رکھنا سنت ہے میں نے ایک چینل سے سنا ہے محسن رضا خادری کے چینل پر انہوں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بال رکھنا سنت ہے یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بال آدھا انچ ایک انچ کے چھوٹے بال رکھنا سنت ہے انہوں نے بتا انہوں نے اپنے بالوں کو چھوٹے کروا کر لوگوں کو بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کیا چھوٹے بال رکھنا سنت ہے یا نہیں بتا دیجئے اگر یہ سنت ہے تو کیا اس پہ اس پہ جتنے لوگ لوگوں کو بتایا جائے گا ان سب کو عمل کرنے کا سواب ملے گا اور اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر لوگوں پہ کیا حکم ہوگا جو ایسی چیز کو سنت بولے کہ حضور سے ثابت نہ ہو اور پھر عوام اس پر عمل کرے گی تو کیا حکم لگے گا اور اگر سنت نہیں ہے ایسے بیان کرنے والے کو کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے اگر یہ چیز ویڈیو میں بتائی گئی ہو لوگوں میں میسج دیا گیا ہو یہ سنت طریقہ ہے چھوٹے چھوٹے بال رکھنا چاروں طرف سے ایک جیسے بال رکھنا سنت ہے لوگوں لوگ لوگ اس پر لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا اگر یہ سنت نہیں ہے تو سوال کے اندر جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ بالوں کے کٹوانے کا سنت طریقہ کسی نے بتایا ہے اور وہ سنت یہ بتایا کہ چھوٹے چھوٹے سارے سر پہ ایک جیسے بال کرنا یعنی عموماً جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایک ایک انچ کے بالوں کو کرنا یہ سنت بتائے گیا یہ سنت ہے یا نہیں ہے سنت بال رکھنے کے جو معاملات ہیں اس میں جہاں تک میری ناکی سکل ہے تو میں نے علماء سے صرف اس بارے میں دو کال سنے ہیں پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو سارے بالوں کو ہٹوا لیا جائے سر سے یعنی جس کو گنجہ ہونا کہتے ہیں حضور پاک سے بعض موقعوں پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے بال مبارک اپنے سر کے جدہ کروا ہے لیکن اکثر نہیں کروا ہے لیکن بعض موقعوں پر اس کو کروایا ہے تو ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر پر بال جو ہے وہ رکھنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ علماء سے سنا ہے اور پڑا ہے کہ سر پر بالوں کا موجود ہونا یہ سنت ہے لہٰذا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک انچ کے بال رکھے گا چھوٹے چھوٹے تو یہاں پر نہ تو وہ مانگ نکال سکتا سنت کے حساب سے اور نہ ہی اس کو ذلفے رکھنا بولیں گے سنت کے حساب سے تو بالوں کے جو رکھنے کا سنت ہے طریقہ یا تو وہ سارے بال نہ رکھے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بال رکھے تو کاندے تک کاندے سے اوپر ہوں صرف ٹچ ہوتے ہوں کاندے کے نیچے نہ جائیں پہلا دوسرا ہے کہ کانوں کی لو تک ہوں یعنی جو ذلفے رکھی جائیں یا تو ان کو بڑھا کے کانوں کی لو تک آئیں یا پھر کانوں سے نیچے بھی آ سکتے ہیں ان کا احتیاد کرا جائے باقی یہی دو طریقے سنت ہیں اور جو آپ نے بتایا ہے کہ بالوں کو چھوٹا چھوٹا رکھنا یا بالوں کو سب طرف سے ایک جیسا کرا لینا ایک ایک انچی آداد ہے انچ کے تو یہ کام سنت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طریقے کے بالوں کو رکھنا مکروح فرمایا ہے یعنی مکروح تنزیح ہے شریعت کو ناپسند دیدہ ہے اب ایسا کام کہ جو شریعت کو ناپسند ہے مکروح ہے اس کو سنت کہہ دینا یہ ظاہر سے کہ لاعلمی کی نشانی ہے تو بلکل بھی یہ بال سنت نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اگر اس کو بیان کر دیا ہو اگر یہ سنت ہے تو کہ سواب پائیں گے اگر واقعی میں یہ بال رکھنا سنت ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ سنت کی ترقیب دلانے والے شخص کو جو ہے وہ سواب ملے گا لوگ جو ہے عمل کریں گے تو سواب پائیں گے اور اگر یہ ایسی کوئی بات کہ جو حضور پاک سے ثابت نہ ہو سنت سے ثابت نہ ہو وہ غلبہ محبت میں جو ہے وہ اس کو سنت کہہ دے یا لوگوں سے سن کے سنت کہہ دے تو ایسے شخص پہ جو ہے وہ شریعت کا بہت سخت حکم نہیں ہوتا اب کیونکہ جیسا کہ اوڈیو میں آپ نے بتایا کہ ایک شخص نے اس کو سنت بتایا ہے تو امید یہی ہے کہ اس شخص نے حضور پاک کی محبت ہی میں اس کو سنت بتا دیا ہوگا کہیں سنا پڑا ہوگا یا پھر کہیں علماء سے یا کسی غیر موتبر ذرائع سے اس نے یہ سن لیا ہوگا کہ سنت نہیں اور اس نے یہ سوچ کے کہ نبی کی سنت میں عام کر رہا ہوں اور اس نے چیز بتا دی تو ایسے شخص کے اوپر شریعت کا سخت حکم نہیں ہوتا یعنی اس جمرے میں نہیں آتا کہ جو نبی پہ جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں سمجھ لے یہ اس دائرے میں نہیں آئے گا کیونکہ اصل میں نبی پہ جھوٹ باننا یہ جو ہے ماذا اللہ نبی سے بغض رکھنے کے عوض میں ہے کہ ان کی دشمنی میں ان پہ جھوٹ باندہ جائے ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا جائے لوگوں کو بدزن کرنے کے لئے جھوٹ باندہ جائے اور یہ کام مسلمان کا نہیں ہوتا یہ کام منافق کا ہوتا ہے تو لہٰذا اگر مسلمان سے ایسا ہو گیا غلطی سے کہ اس نے کوئی کام نبی کی طرف نسبت دلا دی کہ یہ کام سنت ہے اور وہ کام سنت نہیں تھا تو ایسے شخص پر سخت حکم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اگر وہ کام سنت نہیں ہے اور اس کو خبر مل گئی کہ میں نے یہ کام کو سنت بتایا تھا تو محبت کا تقاضی یہی ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اعلانیت سے رجوع کر لے اور لوگوں کو واپس سنت طریقے سے آگا کر دے کہ میں نے فلان ویڈیو میں اور صحیح سنت طریقہ یہ ہے تو لہٰذا آلہ حضرت امام علیہ سنت نے تو واضح طور سے اس کو لکھا ہے کہ بالوں کا چھوٹا رکھنا یعنی باری چھوٹے ایک جیسے سر سے سب طرف سے بالوں کو کٹوا کے ایک ایک انچ کے آدھا دہ انچ کے چھوٹے چھوٹے کر لینا یہ شریعت میں مکروہ ہے یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی شریعت پسند کرتی ہے یا تو بال نہ رکھے جائیں یا پھر ذلفے رکھی جائیں اور ذلفے رکھی جائیں تو اس میں مانگ بھی نکالی جائیں اب کیونکہ چھوٹے بالوں میں تو مانگ بھی نہیں نکل سکتی اور بالوں میں مانگ کا نکالنا بھی یہ بھی ایک سنت ہے تو بالوں کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ میں نے بتا دیا باقی آپ ان سے اگر جن کے بارے میں اپنے اوڈیو میں ذکر کر آئے محبت کے ساتھ انہیں سمجھائیں گے تو امید ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس ویڈیو سے لوگوں میں غلط میسج جائے گا تو آپ واپس اس میسج کو صحیح بھی کر دو اگر یہ کہ اللہ رسول کی محبت دل میں ہوگی تو سامنے علیہ اس ویڈیو کو صحیح بھی کر دے گا اور سوال یا سائل سے نراز ہونے کی بھی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے لوگ کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں اگر کسی کے بارے میں سوال کر لیا جاتا ہے بلکہ ایسا شخص یعنی سائل کا تو شکریہ دا بھی کرنا چاہیے کہ اس نے سوال پوچھ کے آنے والے بہت بڑے بوال سے بچایا کیونکہ اس پہ جتنے لوگ اس سے سنت سمجھ کے عمل کرتے رہیں گے اور اس پہ عمل ہوتا رہے گا اور یہ کام نبی کی سنت نہیں ہے تو سوچو آخرت میں اس کا خسارہ ہوگا تو بجائے نراز ہونے کے سائل سے لوگوں کو اس کا شکریہ بھی دا کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بلفرض اگر یہ بال واقعی میں سنت ہے اور کسی موتبر یا موتمت ذرائع سے ویڈیو بنانے والے کے پاس کس مسئلے کا جواب ہے تو پھر اس سے آگاہ بھی کرا دیا جائے تاکہ اوروں کو بھی علم میں اضافہ ہو کہ میں نے جو کام سنت بتایا تھا یہ میں نے یہاں سنا تھا یا اس کتاب میں پڑھا تھا تو اس کے بعد علم میں اضافہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سامنے والا مجتحد ہو اور اس کے علم میں ایسی حدیث گزری ہو کہ چھوٹے بال رکھنا بھی سنت ہے کیونکہ ہمارے علم میں تو یہی گزرائے کہ چھوٹے بال رکھنا مکرو ہے اور مکرو کام کو سنت نہیں کہا جا سکتا لہذا اگر کہیں سنا پڑا ہے تو اس کی جو ہے سامنے والا دلیل دے دے اور اگر بلفرض بول دیا ٹھیک ہے محبت میں بول دیا کوئی ہم بھی سخت حکم نہیں لگا رہے کہ اس پر توبہ واجب ہے ایسا ویسا لیکن پھر بھی تقاضہ تو یہی ہے انسانیت کا بھی اور شریعت کا بھی تقاضہ یہ یہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کیا جائے سامنے پھر نیکسٹ ویڈیو میں لوگوں سے رجوع کر کے منع بھی کر دیا جائے اور دوبارہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بنانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہ ویڈیو جو دیکھ چکے ہیں ڈیلیٹ ہونے کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی اس لئے نئی ویڈیو میں کام سننا تے چھوٹے بال رکھنا مکروہ ہے